شے کہتے تھے اے زینب مغموم دل افگار ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں رن کو شے کہتے تھے اے زینب مغموم دل افگار ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں رن کو لو آؤ سبھالو میری اجڑی ہوئی سرکار ہم جاتے ہیں رن کو لو آؤ سبھالو میری اجڑی ہوئی سرکار ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں رن کو بدلی ہے کائنات کی جس دم حبا حسین ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں رن کو جاتے ہیں رن کو ہم 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 جاتے ہیں رن کو مغلی اجڑی ہونا ہم جاتے ہیں رن کو جاتے ہیں رن کو ہم جاتے ہیں رن کو نببی سے جب چلا مایوس ہو کے مچجدے نببی سے جب چلا نببی سے جب چلا راہیبو کو ساتھ بیٹے کیے ہیں عطا حسین راہیبو کو ساتھ بیٹے کیے ہیں عطا حسین عطا حسین کہتا ہوا چلا کہتا ہوا چلا میں ہوں ازاد کردہ شہلا افتا حسین میں ہوں ازاد کردہ شہلا افتا حسین اور اس سلسلے کا آخری سلسل سمال سمال ہے کہ روزے پہ اپون جلد بلالو غریب کو بلالو غریب کو بلالو غریب کو اب ہند میں تڑکتا ہے ہری دم رضا حسین مانگو دعائے مومنوں اپنے اٹھا کے ہاتھ مشکل میں کام آئیں گے مشکل پشا کے ہاتھ خیبر میں زور باز ہوئے حیدر کو دیکھ کر خیبر میں زور باز ہوئے حیدر کو دیکھ کر سلوار چومنے لگی شہرِ خدا کے ہاتھ خیبر میں زور باز ہوئے حیدر کو دیکھ کر سلوار چومنے لگی شہرِ خدا کے ہاتھ پر نور جس نے جون کا شہرہ بلا دیا کس درجہ پھل اثر تھے شائع کی دعا کے ہاتھ حملہ کیا تھا فوج پر ایسا حسین نے غیض و غضب سے کاف رہے تھے قضا کی ہاتھ کس درجہ پھل اثر تھے جو چاہوں گا اصغر تیرے جہاد کی ملتی نہیں مثال سیفے زبا سے کات دیئے ہرملا کے ہاتھ اصغر تیرے جہاد کی ملتی نہیں مثال سیفے زبا سے کات دیئے ہرملا کے ہاتھ اپنا ولی علی کو بنا کے غدیر میں اپنا ولی علی کو بنا کے غدیر میں اعلان حق کیا ہے نبی نے اٹھا کے ہاتھ اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیل علیج العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْصِي نَأْمَاهُ لَادُونَ وَلَا يُوَدِّي حَقَهُ الْمُجْتَهِدُونَ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ نَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَى النَّبِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَرَشِي حاشمی الْأَبْتَحِيِّ الْمُتَّلَبِي الرسول المعجد والمصطفى الامجد ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطيبين الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین اللَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسَّاحِلَ الْبَيْتِ وَيُطَغْهِرَهُمْ تَطْحِيرًا وَاللَّهُ عَنْهَةُ اللَّهِ عَلَى دَاعِهِمْ وَمُنْكَرِهِمْ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِلِهِمْ حُقُوقِهِمْ مَجْمَعِئِينَ مِنَ لَا نِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ موالیانِ حدرِ قررار عزادارانِ سلطانی کربلا میں نے اس مجلس مقدسہ کے لیے جس آیتِ قرآن کو اس کا نامِ بیان قرار دیا ہے یہ ہمارے اپنے مجلسی ماحول میں اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ اگر میں اسے مجلسی آیت کہوں تو غلط نہ ہوں کیونکہ افتر و بیشتر ذاکرین نے اس آیت کو موضوع بنایا اور آپ نے بارہا اس کو سنا اللہ جو آئے مودد میں چاہتا ہے اس کی تفسیر ہی مجلسیں ہوسائی میں جو آئے مودد کا تقاضی ہے اس کی عملی تفسیر مجلسیں ہوسائی میں آغاز ہے قل سے آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قربا یعنی مفہوماً اہلِ بیشت سے مودد اختیار کی جائے دابطے کی تکمیل کے لیے میں نے اور حصولِ برکت کے لیے ترجمہ ترجمہ کیا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے آغاز لفظِ قل سے قرآنِ مجید میں اللہ نے جہاں احکامات کا ذکر کیا ہے تو وہاں لفظِ قل نہیں ہے محکمات میں اقیم السلاة نماز پڑھو یہ نہیں کہا کہ قل آپ کہہ دیجئے نماز پڑھو روزے کے لیے نہیں کہا کہ قل اقیم السیام روزے کو تمام کر دو کہہ دو کہ روزہ تمام کر دے قل آتو زکاة کہہ دو کہ زکاة یہ نہیں کہا احکامات ڈائریکٹ ہیں اگرچہ کہ بزبانِ پیغمبر ہے لفظِ قل نہ ہونے کی نسبت سے ڈائریکٹ مگر اے مودد میں اہلِ بیت کی موددت و محبت کے لیے اللہ نے لفظِ قل استعمال فرمایا آپ کہہ دیجئے تو ممکن ہے کہ کسی ایسے ذہن کے لیے کہ جو عموماً فضائلِ اہلِ بیت کو معاذ اللہ سبق کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہو تو اس کے لیے یہ سوئے استفادے کی صحیح مضموم ہو وہ یہ سوچے کہ وئی نماز و روزے کے لیے تو قل نہیں ہے مودد کے لیے قل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نمازِ روزے کو خود چاہتا ہے اہلِ بیت کی محبت کو نبی کی نزبت سے چاہتا ہے اپنی ذات سے نہیں لہٰذا جو درجہ واجبات کا ہے معین واجبات کا ہے وہ درجہ موددتِ اہلِ بیت کا نہیں ہے کوئی شیطانی وسوسے کے زیرِ اصد دامِ تذویرِ ابلیسی کے زیرِ اصد مکتبِ شیطانیہ کا پڑھا ہوا کہہ سکتا لیکن دفع دخل کے لیے سوال تدبر تو اسی کا نام ہے قرآنِ مجید میں تدبر یہ کہ کوئی بات ایسی پیدا ہو کہ جہاں امکان ہو کسی سوال کا اور اس کا آپ جواب بھی محفوظ رکھیں اسی کا نام تدبر ہے غور و فکر اس لفظِ قل سے صرف قل پر بات ابھی ہو رہی ہے ہماری آغاز اور اس کے لیے تو عشرہ اور خمسہ درکار ہوتا ایک مجلس میں اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن جس حد تک بھی ہو سکے میرے ذہن پر ہلکا سا وقت کا بھی پریشر ہے کیونکہ میری گاڑی ہے پونے گیارہ بجے لیکن یہ ممبر سے میں یقین سے تو کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ نجانے کتنوں نے کتنوں کو سنا اور کتنی باتیں سامنے آئی ہوں گی کہہ سکتا کہ یقینا نہیں بات ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو اگر نہیں ہو تو میرے لئے دعا خیر کیجئے گا کہ خاتمہ بالخیر ہو اس لیے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے ایمان کا وعدہ نہیں کیا ہے خلوات پردے محمد بس ایمان گرامی مجھے بہت تیزی سے تمہیدی لمحات سے گزرنا ہے اس لیے کہ جو خطابت کا اصول ہے اس میں پہلے تمہید ہوتی ہے پھر تقریر اور پھر نتیجہ تاکہ تقریر جو ہے اس کے موضوع سے تمہید کا بیگرونڈ بھی ہو اور پس منظر ہوگا تو منظر سمجھ میں آئے گا تنہید نکتے کا پس منظر ہے نکتہ تقریر ہے اور نتیجہ جو ہے مستقلات اقلیہ کی تحت جوان و ضعیف اور قہولت افراد کی اقلوں کے بس سوئیہ سب میں بات آ جائے اس کا نام نتیجہ ہے جیسے دو اور دو چار بچہ بھی ہوئی سمجھتا ہے دو اور دو چار جوان کی بھی اقل کہتی ہے دو اور دو چار ضعیف کی بھی اس کو مستقلات اقلیہ کہتے ہیں پرمننٹ بات ایسی جو کومن سینس کی ہو تو نتیجہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نتیجہ آپ کہیں گے نتیجہ مجمع پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور سب پر بھی سوئیہ برابر برابر کا ذہن ہوتا ہے تو لفظ قل سے کوئی سوئی استفادہ نہ کرے کہ نماز کا حکم ہے ڈائریک روزے کا ڈائریک تھٹ کا ڈائریک تھے مگر یہ کہ مودت احلی ویت کے لیے اللہ نے لفظ قل اس لیے شاہد استعمال فرمایا ہو کہ نماز وہ چاہتا ہے روزہ وہ چاہتا ہے حج وہ چاہتا ہے سجدہ وہ چاہتا ہے عمل بن معروف نئی علی المنکر وہ اپنی ذات سے چاہتا ہے لیکن محبت اہلی ویت و مودت اہلی ویت وہ بزاعت نہیں چاہتا بلکہ بلواستہ چاہتا ہے نبی کے واسطے سے چاہتا ہے رسول کے واسطے سے چاہتا ہے اس لیے اس میں محبت اہلی ویت یا مودت اہلی ویت کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے جو نماز و روز و حج و زکاة و واجبات کی ہے ہو سکتا ہے کسی بہن میں آئے تو دفع دخل کے لیے اس حسوسے کو دور کرنے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے بے شک احکامات میں لفظ قل کا استعمال نہیں فرمایا لیکن جب اصول دین میں پہلے رکن کی بات آئی توحید کی توحید کی تو اللہ نے فرمایا قل ہو اللہ ہوا حد اے حبیب کہہ دیجئے قل ہو اللہ قل ہو اللہ نہیں پڑھنے میں اکثر لوگوں کے غلطی یہ ہوتی ہے قل ہو اللہ قل ہو اللہ نہیں قل ہو اللہ کا مطلب ہوگا آپ اس سے کہہ دیجئے نہیں قل عمر ہے قل ہو اللہ ہوا ضمیر شان تو قل ہو اللہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے رسول آپ کہہ دیجئے کیا کہ وہ اللہ احد ہے اکتا ہے اپنی صفات میں واحد نہیں احد ہے اپنی صفات میں اکتا ہے بے نظیر ہے سمد ہے بے نیاز ہے پاننے والے بات تیرے توحید کی ہے تو خود کیوں نہیں کہہ دیتا یہ کیا ضرورت ہے کہ نبی کے واسطے سے لفظ قل کا دنیا کو درست دینا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی مقصر ذہن سوال کر بیٹھے اہلِ بیت کے مسئلے میں تو جواب دے دینا کہ جب میں نے اپنی عظمت توحید کے لیے اپنی توحید کا جب ذکر کیا تو لفظ قل کو رکھا یا مبدت اہلِ بیت کا ذکر کیا تو لفظ قل رکھا تاکہ دنیا کو سمجھ بھی آ جائے کہ مبدت اہلِ بیت پروے دین کے وزن میں نہیں ہے اصول دین کے وزن میں ہے مبدت اہلِ بیت پروے دین کے وزن میں نہیں آتی ہے اصول دین کے وزن میں آتی ہے قل لا صلوکم میں تم سے کچھ نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا مگر چاہتا ہوں کیا بات سیدھے سیدھے بات ہو جاتی کہہ دیو وہ حبو اہل بائیتی میرے اہل بائیت سے قل وہ حبو اہل بائیتی میرے اہل بائیت سے محبت کرو سیوہ عمر کے ساتھ جمعہ کا سیغہ استعمال پرولر میں بات کہہ دی جاتی مگر نہیں وہ کہہ رہا اللہ صلوکم میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ جب نہیں چاہتا تو کچھ نہیں چاہتا پھر مگر یہ کہ کیا بات کچھ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تاقید پیدا کرنے کے لیے جیسے پڑھا جاتا ہے بچوں کو مدارس میں قائدے کے طور پر لا رجل اللہ فدار اللہ زہد گھر میں کوئی نہیں ہے بجود زہد کے ارے بھئی گھر میں کوئی ہے تو کہہ دینا چاہیے نا زہدن فدار زہد گھر میں کافی ہے لا رجل کوئی نہیں ہے گھر میں سوائے زہد کے کیا مطلب گھر زہد ہی کا ہے ایک دوسرا زہد ہی ہے اور کوئی نہیں ہے یہ زہد پر جو حسر کیا جا رہا ہے دوسروں کی نفی کے لیے لا کہا جا رہا ہے تو اللہ نے اسی کو بتانا چاہا ہے اب میں چھوٹے بچوں کے لیے کہوں کہ جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان کے لیے دیکھئے مائنس مائنس پلس بنتا ہے اس کو عربی قائدے میں بھی استعمال کیا گیا ہے گرامر میں گرامر صرف اپنے مولوی کا لفظ اپنے نام کا جز بنانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اہلِ بہت کی فضائل کو سمجھنے کے لیے بھی پڑھنا ہے اور سمجھانے کے لیے پڑھنا ہے عربی قائدہ بھی نفی کی نفی تاقید اس بات ہے نفی کی نفی کرنا تاقید سبوت ہے سبوت کی تاقید ہے زہد ہے گھر میں کافی ہے مگر لا رجل جو آپ نے کہا نہیں ہے کوئی بجوز زہد کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہد کے ہونے کی تاقید کے لیے آپ نے دوسروں کی نفی کی تو جب کسی کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو کسی کی نفی لازمی ہوتی ہے جب یہاں آپ آگے لا صلق میں تم سے کچھ نہیں چاہتا کون کہہ رہا ہے جو سمجھ ہے کون کہہ رہا ہے جو مختار ہے کون کہہ رہا ہے جو قادر ہے مقدور نہیں ہے مرضوخ نہیں ہے مجبور نہیں ہے مقدور نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے جو قادر مطلب میں تم سے کچھ نہیں چاہتا بے شک پڑھنے والے تو ہم سے کیا چاہے گا ہم مرضوخ ہیں ہم مقدور ہیں ہم مجبور ہیں تو مختار ہے مگر چاہتا ہوں تو بس ان کی مودد تو یہ سب کو لا کا لا کا مطلب کیا کہا دیکھو یہ ہیں اول مخلوق ان کے مقابل میں جتنے بھی ہوں گے ان کے مقابل میں جس جس کی جو بھی عظمت ہوگی ان کی نزبت سے لا ہے اپنی رفتوں میں یہ اتنے بلند ہے کہ سب کی رفتیں لا ہیں اپنی عظمتوں میں یہ اتنے بلند ہے کہ ہر ایک کی عظمت لا ہے ہر ایک کی عظمت تو رفت کو لا سمجھ کر ان پر تک جاؤ ان پر انحصار کرو ان کی عظمتوں کو تسلیم کرو ہر ایک کی عزت ان کی عزت میں ہے ہر ایک کی رفت ان کی رفت کو ماننے میں ہے ہر ایک کی عظمت ان کی عظمت کو ماننے میں اللہ اہل بیت کی عظمت کو بتانے کے لئے دوسروں کی نفی کروا رہا ہے کہ خیال رہے کہ ان کے مقابل میں کسی کا تصور نہ ہو کہنے بھئی یہ بھی عالم اور یہ بھی عالم یہ بھی حاکم اور یہ بھی حاکم علی بھی خلیفہ اور دوسرے بھی خلیفہ علی بھی امام اور دوسرے بھی امام تو یاد رکھنا کہ کسی کو مقابل میں ذہن میں رکھ کر ان کی تعریف نہ کرنا سب اللہ ہے یہ اللہ ہے سب لائیں سب اپنی عظمتوں میں لائیں کوئی کچھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جو ہے تو انہی کی وجہ سے ہے یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اب جو ہے سب کو لائیں اور یہ مقام اللہ اور لہجہ بالکل جملے کے تیور کلمہ توحید جیسے ہیں فکرِ مبدت آئے مبدت کا تیور کیسا ہے جیسے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ارے معبود اتنا کہہ دیتا اللہ ہو الہاں واحدہ اللہ ایک معبود ہے کافی ہے یہ اللہ کیوں کوئی معبود نہیں وہ تو ہائی نہیں تو پڑھوا کیوں رہا ہے کسی کے کنکر شنکر کو مان لینے کی وجہ سے تیری ذات توحید پر اور تیری شان تنظیب پر کیا اثر پڑے گا تیری ذات مستجمع کمالات ہے کمالات کی جامعہ تیری ذات ہے تو جب تیری ذات کمالات کی جامعہ ہے اور تُو سمد ہے بے نیاز ہے کسی کی پروہ نہیں کوئی سجدہ کرے تیرا فائدہ نہیں کوئی انکار کرے تیرا نقصان نہیں پھر یہ دوسروں کی نفی کیوں کا نفی اس لئے کروا رہا ہوں ہے تو نہیں لیکن اپنی طرف سے بنا کر لائیں بھئی میرے مقابل میں تو کوئی ہے نہیں کوئی معبود نہیں معبود حقیقی میں ہوں لیکن اپنی جانب سے اگر کوئی معبود بنا لے تو اس کی بھی نفی کروا رہا ہوں کہ جیسے بنایا ویسے نفی کرو جیسے بنایا ویسے اس کی نفی کرو اس کا ڈینائی کرو تاکہ میرا اس بات ثابت ہو سکے اور جب تک اپنے ذہن میں تم نے جو معبود تراشے ہیں کچھ معبود جلی ہیں بتوں کی صورت میں کچھ معبودان خفیے ذہنوں میں تو میں چاہتا ہوں نہ تمہارے عقیدے میں خدا رہے نہ تمہارے ذہن میں خدا رہے نہ تمہارے خیال میں خدا رہے نہ تمہارے شعور میں کوئی خدا رہے اگر کوئی ہے تو بس میں تو جب تک دوسرے کی نفی نہیں کرو گے دوسرے کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک میری توحید کا اقرار ثابت نہیں ہوگا ثابت نہیں ہوگا آغاز کلمہ ہی لا سے ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اللہ 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 کرنے سے نجات نہیں ملے جی جب تک کہ جھوٹے خداوں کی نفی نہ کر دو آغاز تبرہ ہے انتہا تبلہ ہے سلوات پڑھ دے محمد کلمہ توحید کے لا الہا کو سمجھئے لا نفی جنس کے ساتھ اور پھر لا سلوکم کو دیکھئے ان کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے لئے چاہتا ہے کہ جب مجھے مانو تو پھر میرے مقابل کسی کو نہ مانو اسی طرح انہیں وہ منوا رہا ہے کہ انہیں بھی ایسے مانو جیسے میں چاہتا ہوں سب کو لا بس یہ اللہ یہ نہیں کہ وہ بھی اور یہ بھی یہ ادھر ادھر کی چکر میں ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے اس بات کا خیال رہے قدرت گویا پیغام دینا چاہتی لا سلوکم اللہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا وجوز یہ قربہ یعنی اہلِ بیت کی مودد محبت کا لفظ نہیں مودد کا جبکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے مودد بھی اور ہم زیادہ کہتے ہیں محبت اہلِ بیت اللہ نے اہلِ بیت کے لئے محبت کا لفظ نہیں رکھا مودد کا رکھا دونوں میں فرق کیا ہے عربی اردو زبان میں تو مجھے اس کی تعریفات نہیں ملی میرے علم میں اضافہ ہوگا اگر کوئی بزر کوئی جوان میرے علم میں اضافہ ہوگا اگر کوئی مجھے بتا دے کہ اردو زبان میں تعریفِ محبت کیا ہے اردو زبان میں تعریفِ مودد کیا ہے زبانِ اردو میں محبت کے معنی چاہنا چاہنا تو یہ اردو ہے محبت عربی ہے لفظ محند ہے دوسری زبان سے لیا ہوا ہے سیکسالی زبان ہے اردو مستقل زبان تو ہے نہیں چندے والی زبان ہے جس نے جو دے دیا اس نے قبول کر لیا اردو زبان سازیت آنے گرامی لفظِ مودد ہے کہ میں مودد چاہتا ہوں مودد اور محبت کا فرق کیا نہ ہم محبت کی تعریف سمجھ پائے آج تک نہ مل پائی اردو زبان میں نہیں عربی میں ہے تفاصیر میں ہے تفصیرِ میزان میں ہے اب اس طرف میں جاؤں مشکل یہ ہے کہ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایک ایک لفظ پر لفظِ قل پر لا اصل پر اللہ پر قربہ پر فی پر مودد پر مزامین پردے ذہن پر ایک بہرِ مواج کی طرح سامنے آ رہے ہیں مزامین کی لہریں اب اس کو کس طرح پیش کیا جائے چھٹ کرنا مشکل ہوتا ہے مگر کوشش کروں گا مضمون خوشک نہیں ہوگا جب ساخیِ کوسر ہیں ساتھ تو مضمون کچھ کہاں سے ہوگا بچہ ایزانِ گرامی یہ ہے کہ مودد اور محبت کو سمجھنا ہے ایک جملہ یہ کہوں کہ محبت عام ہے مودد خاص ہے محبت وہ جو تقسیم ہو جائے مودد وہ جو تقسیم نہ ہو مودد مرکزیت رکھتی ہے محبت مرکزیت نہیں رکھتی مودد مستقیل ہوتی ہے محبت مستقیل نہیں ہوتی محبت آن animate محبت باپ سے بھی ہے محبت بچوں سے بھی ہے محبت بیوی سے بھی ہے محبت دوست سے بھی ہے محبت بھائی سے بھی ہے لیکن مودد صرف اہلِ بیس کہیں آپ نے کسی سے سنا کہ میں اپنے بچوں سے مودد کرتا ہوں مجھے تو اب تک سننے کو نہیں ملائے جملہ قرآن میں محبت کا بھی لفظ مودد کا بھی تو جیسے محبت کا لفظ ہماری حرزو زبان میں آگیا مودد کا بھی آجاتا بولچال میں وہ نہ پایا جگہ ہی نہیں ہے اس کے لئے کیونکہ اللہ نے اس لفظ کو میراج دے دی مرکزیت دے دی اہلِ بیس کی نزوز سے جب ان کے لئے خاص ہو گیا تو اب وہ ہٹ نہیں سکتا لیکن محبت عام ہے مودد صرف خاص اہلِ بیس اب محبت اور مودد کا فرق کیا ہے محبت اور مودد میں یہ فرق ہے پہلے تو تاریفِ محبت میں صرف سنا دوں جملہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے اس لئے جو تفصیل میں جاؤں گا تو مجلس میں بہت مشکل ہو جائے گی میرے لئے کیونکہ وہ تشنگی رہے گی پھر کل کے لیو پرسوں کے لیے اور میں آج پڑھوں گا اور ابھی چھلا جاؤں گا مجھے بہت سمل کے پڑھیں گا تاریفِ محبت علماء نے یہ لکھی ہے مفردات القرآن میں تفصیل المیزان میں محمد حسین تباہ تباہی حجرت الاسلام محمد حسین تباہ تباہی صاحب قبلہ نے پڑھاتا اس میں مل گیا تو نوٹ کر لیا میں وہ فرماتے ہیں تاریفِ محبت الجنسو یمیلو الالجنس الجنسو یمیلو الالجنس ایک جنس کا دوسری جنس کی جانب کھچاؤ کشش محبت جاذبیت کا نام ہے محبت میں مقناطیسی قوت ہے یہ دوسرے کو کھینش لیتی ہے الجذبو بالجذب جذبیت کا نام مجذوبیت کا نام جاذبیت کا نام ہے محبت کسی کی جانب کھچ جانا یہ کھچنا بدن سے نہیں ہوتا ہے روح سے ہوتا ہے جو شہر امام نے ارشاد فرمایا سعیزب الاسلام کی بھی روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی شخص کے ساتھ مستقل رہتے ہو مگر رہنا نہیں چاہتے رہنا پڑتا ہے چاہے آفیس ہوگا کہ گھر ہوگا اختلاف تباہ طبیعت کا اختلاف مزاج کا اختلاف لیکن کبھی کوئی ایک اجنبی چہرہ ایسا نظر آتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ بھئی اس سے دوستی کر لیں اسے نہ چھوڑے امام نے کہا ہوتا ہے کہ لے ہاں تو لے یاد رکھو تمہاری ارواح عالم ارواح میں ایک لشکر کی طرح تھی جس روح کا وہاں جس سے تعلق ہو گیا یہاں آنے کے بعد اسی جانب کو وہ کھستا ہے یہ جو جاذبیت و کشیش ہے یہ ہے محبت اس کی تاریخ اور محبت بر بینائے کمال ہوتی محبت بر بینائے چاہے وہ کمال مادی ہو یا مانوی اگر مادی ہے تو کوئی بڑی گاڑی ہے پلین ہے راکٹ ہے محبت ہو رہے ہیں کہ بہترین چیز ہے یہ میٹریل یہ مائک ہے اس سے محبت ہے کیونکہ یہ آواز کو پہنچا رہا ہے لاؤڈ سپیکر اب تو ہماری اردو زبان میں بھی ہم لاؤڈ سپیکر بور رہے ہیں اس کے متبادل میں ہمارے پاس لفظ نہیں ہے اب اس کے لئے جو لفظ ہے اگر میں وہ کہوں تو لوگ سمجھیں گے شاید کسی عربی کتاب کا نام لے رہے ہیں آلے مکبر السوت یہی لکھا ہے کتابوں میں قدیمی کتاب اس کا نام آلے مکبر السوت آواز کو اونچائی سے پہنچانے والا بلندی سے پہنچانے والا اب کہیں گے لاؤڈ سپیکر اس کا کمال ہے میری آواز کو پہنچانا اور اگر اس نے میری آواز نہیں پہنچائی تو اس کا ہونا نہیں ہونا برابر یہ کہنے کو ایک مختصر سا اس لئے اللہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لیکن بڑا قیمت ہی ایک صاحب لے کر آئے بہت یہاں سے وہاں تک لہاں باست کہا کتنے میں لیا کہا کہ صاحب یہ میں نے ہزار روپے میں لیا کہا یہ کتنے میں آ گیا کہا یہ تو پانچ ہزار چار ہزار جو بھی ہے اس سے بڑی قیمت تو کہا کمال ہے اتنی بڑی چیز ہم لے آئے سستی اور آپ اتنی سرکی لائے کہا کہ دیکھو اب اس میں ہم بولتے ہیں تم باہر سننا کہا یہ کیسے کہا اس کمال کی وجہ سے اس کی قیمت بڑی کمال کی وجہ سے قیمت بڑی تو اب اس سے ہو گئی محبت کا نے اسے بچا کے رکھا جائے چھپا کے رکھا جائے استعمال میں لیا جائے تو اس کا کمال ہے تب کمال ہو گئی تو اس مادیت سے محبت ہو گئی میں ایک مثال دے رہا ہوں اب اس پر سب سمجھ لیں عزیزانِ گرامی اب چاہے کسی کو گاری سے محبت ہے کسی کو پلین سے یا کسی کو ٹریز ہے اپنی اپنی اشیاء سے وہ مادی چیزیں ہیں بہرحال لیکن ایک ہے مانوی کمال یہ مانوی کمال کیا ہے کسی شاعر سے محبت ہو گئی کہ بھئی کیا اہلِ بیت کا قصیدہ کہتے ہیں سرکارِ انیس سے محبت ہو گئی کیا مولا کا مرسیہ کہ دیا سرکارِ دویر سے محبت ہو گئی کہ بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا آلِ محمد کا مرسیہ کہا کیا قصائد کہا یہ محبتِ مانوی ہے کہہرا سامنے نہیں ہے مگر کمال دل میں اتر گیا ہے یہ مانوی اب میں جاذبیت کو بتانے کے لیے یہاں تک آیا ورنہ کہنا نہیں چاہتا یہاں تک ہم پہنچے مگر ہر ایک کی جو جاذبیت بقدرِ ذرف جس کی طرف ہوتی ہے وہ بقدرِ ذرف وہاں اس کا متبادل بھی ہے یہ نہیں ہے تو یہ ہے یہ نہیں ہے تو یہ اس کے بدایے سبسٹیوٹ ہے متبادل ہے اللہ نے چونکہ انسان کی فطرت میں کمال کی طرف رغبت اور جاذبیت کو وضیعت کیا ہے رگ دیا ہے فطرت میں انسان کی فطرت میں پیاس ہے پانی کمال ہے جو پیاس کو بجھا دے فطرت ہے کہ جہاں پانی دیکھے گا جاذبیت ہو رہی کشش ہو رہی چاہے وہ آبِ مضاب کیوں نہ ہو شربت کیوں نہ ہو پیاس بجھنی ہے انسان کی فطرت میں بھوک ہے مگر روٹی سے رغبت ہے کیونکہ روٹی کمال ہے کہ ازالہ وجہ بھوک کو مٹانے والی بھوک کو مٹانے والی اب یہ روٹی کی طرف رغبت کیوں یہ کمال مادی بدن کو بچانے روٹی کی طرف جا رہا ہے پیاس سے مر جائے گا بدن کو بچانے کے لئے پانی کی طرف جا رہا ہے یہ مادی کمال ہے مادی کمال اللہ نے فطرت میں اس بات کو رکھا ہے کہ جہاں کمال ہو وہاں اس کی رغبت ہو جب کمال کی طرف رغبت اور جاذبیت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں پانی سامنے رہے نہیں پیوں گا تو فطرتا ہلاک ہو جائے گا کیوں ہلاک ہو جائے گا کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں لڑ سکتا فطرت یہ ہے کہ جہاں کمال ہے وہاں رغبت ہو اب میں اتنا کہہ دوں روح ہے روح کی جاذبیت کا جو مصداق خارجی ہے روح کی جاذبیت کے لئے جو پیکر ہے روح کی جاذبیت کے لئے جو مرکز ہے روح کی کشش اللہ نے جس کو کمال بنایا چونکہ بدن مرنے والا ہے لہذا مادی کمال ہے آج ہے کل نہیں پانی ہے مگر بھاب بن کے اڑ جائے پانی ہے خراب ہو جائے اللہ نے ایسے کمالات کا مرکز روح کو ذہن کو دل کو دے دیا کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی طرف جاؤ کہ جسے کبھی ذوال نہ ہو تو میں اس کا پتہ بتاتا ہوں وہ میرے نبی کے اہل بیت ہے یہ اہل بیت نہیں یہ میرے کمالات کا پرتو ہے جس نے دیکھا نہیں کہ میں علیم کیسا ہوں جس نے دیکھا نہیں کہ میں کیسا علم رکھتا ہوں تو علی کو دیکھے علی میرے علم کا پرتو ہے علی میرے علم کے کمال کا ظہور ہے جس نے میرے رحیم ہونے کو سمجھا لیکن دیکھا نہیں میری رحمت کیا وہ رحمت العالمین کو دیکھے جس نے مجھے رضاق جانا لیکن میری رضاقیت کو سمجھا نہیں وہ دسترخان حسن کو دیکھے میں سابر ہوں میں سبور ہوں سبور انتہائی سبر کرنے والا اللہ کی ایک صفت انتہائی سبر کرنے والا اگر اس سبور کے صفت سبر و کمال کو دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ یہ اللہ کے کمالات کا پرتو یہ اللہ کے کمالات کا عقص یہ اللہ کے کمالات کا صدور یہ اللہ کے کمالات کا ظہور ہے جہاں جو آ جائے گا اس کی روح سہراب ہو جائے گی اس کی سجر منجلی ہو جائے گی اس کی قلب میں پاکیزگی آ جائے گی اس کے نفس کی تثیر ہو جائے اس لئے اللہ نے کہا ان سے مودت رکھو ان سے مودت رکھنے میں ان کا فائدہ نہیں ہے ان سے مودت رکھنے میں تمہارا فائدہ ہے جانوروں کے درمیان میں انسان کون ہیں پہچان نے کے لئے ضروری ہے کہ ان سے محبت کرے نسناس و خناس کے درمیان میں چہرے مہرے انسانی ہو لیکن قلب حیوانی ہو شفات حیوانی ہو تو ایسی دھیڑ کے درمیان میں انسان کون ہے پہچان تو یہ دیکھنا کہ انہیں چاہتا ہے کہ نہیں ہے اگر ان کے تازیہ کے آگے جھک رہا ہے ان کے علم کو بوسا دے رہا ہے تو سمجھ لینا بادب بھی ہے اور انسان محبت اہل وی تو واجب نہیں محبت کے تخاظیں ہیں مختلف دیکھئے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ ایک فریم میں آجاتی ہے جو چیز واجب ہو جاتی ہے ایک خاص فریم میں آجاتی ہے نماز واجب ہے اس کا ایک فریم ہے اس کی ایک حیت ہے اس کی ایک شکل ہے اس سے اوپر فریم کوئی مخصوص فریم نہیں کوئی مخصوص شکل نہیں ہے جسے دور میں جیسے تقاضے ہو جیسا چاہو ویسے کرو بس ایک بات ہے کہ دل میں خلوس ہو آنکھ میں نمی ہو ہاتھ پینے پر ہاتھ اور یہ کیسا ہونا چاہیے اور یہ مودد کیسی ہونی چاہیے اس کی قیفیت بھی اللہ نے دی فل قربہ فی کے معنی میں ان کے مودد میں حالانکہ ہر مترجم قرآن نے چاہے فرمان علی صاحب ہو یا اشرف علی صاحب ہو اشرف علی تھانوی ہو کہ فرمان علی صاحب قبلہ ہو دونوں نے ترجمہ یہی کیا ہے اہل بیعت سے فی کا ترجمہ س حالانکہ عربی میں فی کے معنی میں کہیں کہیں فی بمانے س بھی آتا ہے مگر یہاں اللہ فی کہہ رہا ہے تو اس کی حقیقی معنی تو میں ہوں گے ترجمہ محابرتن محابرتن جو ترجمہ کیا گیا وہ غلط تھوڑی ہے وہ مراد متقلم کیا ہے اس نے جو کہا ہے اس کے کلام کی مراد کیا ہے اس کے کلام کی مراد میں ہے کہہ رہا ہے مراد ہے میں یہ سے اور میں کو سمجھنے کے لئے اللہ میں ایک مثال دیتی میں انہی کی بات دورہ دوں تاکہ ان کی روح بھی شاد ہو جائے انہوں نے کہا تھا کہ میاں اس کو یوں سمجھو اسمو کا فلم مچھلی پانی میں یہ مچھلی پانی میں کیوں کہ جب تک مچھلی پانی میں ہے حیات ہے بس یہ ایک مثال دی انہوں نے اب یہاں سے مجھے راستہ ملا مثال فی کی اسمو کا فلم مچھلی پانی جب تک مچھلی پانی میں ہے تب تک ہے زندگی کی زمانت میں جب تک ہے زمانت جب تک میں ہے حیات کی زمانت جب تک میں ہے تحفظ ہے کیونکہ وہ گہرائی میں تحفظ ہے ایک مرتبہ شکاری آیا کنارے پہ بیٹھا سمندر کے دریہ کے جال ڈالا ہوا دوسری مچھلیاں سمل گئی اس سے کہا جگہ بیٹھے ہوتے ہو ارے کبھی کبھی اوپر بھی جایا کرو دوسروں کو بھی دیکھا کرو بات چیت کے راستے کھلیں گے وہ بیچارہ اتنی دیڑھ سے بیٹھا ہے اور اس نے اپنے ساتھ میں چیز بھی رکھی ہے جو ہماری غزہ ہے اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں وہ دشمن ہے ارے دشمن کہ ہماری بات مانو ہمارے بزر کسی راستے پہ چلتے آئے کبھی ہم گئے نہیں دوسروں کہ یہاں گہرائی میں رہے ہیں میں میں رہو سے میں جانے کی کوشش نہ کرو ساری قوم ساری مچھلیاں ایک طرف لیکن ایک مچھلی کو بڑی تھی کہ نہیں میں جا کے رہوں گی یہ میں کو سے سے بدلنے کی زد نیچے سے اوپر آنے کی زد اپنے جتھے کو چھوڑنے کی زد باہر والے کے پاس جانے کی زد سب کہہ رہے وہ دشمن ہیں کہ دشمن ہے تو پھر اس کے پاس غزائیت کی شائع کیوں ہیں جو میری مجھلی کہ مگر آقیبت ناندیش اب یہ تو جملہ ہی بدل گیا نا آقیبت ناندیش آقیبت ناندیش آقیبت ناندیش مجھلی مسلحت اور سیاست کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے جھنڈ کو چھوڑ کر اپنے آباؤ اجدات کی رویش کے خلاف نہیں ہم ہم جا رہے اور کہہ رہی ہیں اور مچھلیا کہہ رہی تم کیا کر رہی ہو اب تک تو ان سے مقابلہ رہا یہ تم تو انہی کی اولاد ہو کہ جنہوں نے ان کو ساحل سے بھگایا تھا اور تم انہی کے پاس جا رہے ہو نہیں مانتی مچھلی زبی ہے بہت چلی اور جیسے ہی میر سے تعلق چوٹ کے سے پہ آیا ستھے سمندر پر یا ستھے آپ پر لہریں نمودار ہوئی لہروں کی نموداری کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ میں کانٹا فسا اور باہر آئی اب جو سے سے تعلق مکمل ہو گیا تو موت ہو گئی موت ہو گئی اب دوسری مچھلیاں نیچے ہیں کہا کہ دیکھو عبرت حاصل کرو جو ہمیں چھوڑ کے جائے گا اس در کو چھوڑ کے جائے گا وہ زندگی میں یہ موت ہے کہ دیکھنا چاہتے عبرت حاصل کرو تو لوگ مزا اکھوڑاتے رہے کہ ہمیشہ اپنی بات میں رہتے ہیں اپنی جگہ پر رہتے یہ کبھی گھر سے نکلیں گے نہیں یہ کبھی باہر جائیں گے نہیں تو جو میں والے تھے بچ گئے جو سے والے تھے ہلاک ہو گئے یاد رکھئے گا ہر دریہ میں ڈوبنا ہر سمندر میں ڈوبنا ہر پانی میں ڈوبنا موت ہے اس کے اہل بیت نے ڈوبنے کا نام زندگی ہے نعرے سے متاثر ہو کے چلے بھی سیاست اور مذہب اور دوسرے اپنے مذہبی رویش پہ قائم ہے اس نے مذہب کے لبادے میں سیاست کرنی چاہی پھنس گئی تو جب کبھی مذہب پر سیاست کا ملمہ چڑھے گا تو یاد رکھئے ملمہ ملمہ ہوتا اترنا ہی بڑھتا ہے لیکن جو شائع اصلی ہے وہ باقی رہتی ہے اب یہ جو میں والے تھے وہ زندہ اور جو عشق اہل بیعت فیل قرب فی والے میں والے وہ آج بھی زندہ میسم زندہ ہیں خوزر زندہ ہیں خمبر زندہ ہیں ارے کسی کو اپنے باپ دادا کے تذکر یاد نہیں رہتے ہیں دادے پر دادا کے واقعات یاد نہیں رہتے مگر حضرت میسم کا ذکر ہو رہا ہے خمبر کا آپ کیا رشتہ داری آپ کے قبیلے سے تعلق نہیں آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں آپ اتنا ذکر کیوں کر سلمان کی طرح جی ہو امبوزر کی طرح جی ہو علی کی طرح جی ہسین کی طرح مرو مرو وہاں موت ہے خیات مانوی ہے زندگی کو میراج ملی ہے خسائن کے ذریعے شہادتوں نے شرف پایا ہے خسائن کے ذریعے عبادت نے میراج پائی ہے جس کے گھر کے ذریعے ان کے لئے لفظیں موت مرو کیا بات تو بہرحال کچھ بات ہیں تو عزیز آن گرامی جی ہو ان کے عشق میں دوبنے کا نام ہے زندگی یہ ہے مودت یہ ہے مودت یہ مودت و محبت دو جو لفظے ہیں میں مختصر طور پر اس کی وضاحت کر دوں محبت عمومی باپ سے یہی سے تو گفتگو کا آغاز ہوا پھر وہیں آجاؤ محبت باپ سے بھائی سے سب سے مودت برس اہل مودت اور محبت کا یہ فرق ہے کہ جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتداء ہوتی جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتداء مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک ایسی مثال دے دوں کہ ایام اعزاء ہیں انشاءاللہ آپ کو ایسا لطف آئے گا کہ طالب کوثر نہ اترے نشہ ولایت اہل بیر یہ لحفظ کوثر تک رہتا ہے جیسا یہ چھٹتا ہے روح کی موت ہو جاتی مودت و محبت کا فرق جہاں محبت کی انتہا ہوگی مودت کی وہاں سے اقتداء ہوگا محبت کے لئے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مثال ماں کی ممتہ اس سے بڑی مثال نہیں اس سے بڑی مثال نہیں جھرا سا بچے کو پین چھپ گئی کانٹا چھپ گیا یا ہاتھ کٹ گیا اور ماں بھی چین میں نو مہینے اپنی کوک میں رکھا ہے اپنے بچے کو مجھے درد جتنا اس بچے کا ہے اب یہی بچہ جس کا خون نکلا تھا ماں نے گھر ایک کر دیا تھا اب یہی بچہ آشور کے دن شام غریبان کے ڈلتے ڈلتے گھر پہنچا ماں نے دیکھا ماں کیا بیٹا کہا دکھانا تو دکھائی پیٹ کہ اممہ دیکھئے زنجر کیا خافی خون نکلا ہے کیا کوئی خاص نہیں کیا اور کر لیتا ارے اممہ میں نے اس قمہ لگایا کہ اور کر لیتا وہ ماں جو بچے کا ایک قطرہ لہو دیکھ کر ممتہ امڑ رہی تھی لیکن اب اس ممتہ کو کیا ہو گیا کہ وہ میری ذات کی بات تھی محبت یہ حسین کی بات ہے مودت اور اس سے بڑی مثال کیا ہوگی وہ محبت ہے یا مودت ہے بچے کے ہاتھ میں بلیڈ دیکھے تو تھپڑ مار کے ماں چھین لیں مگر یہ کہ بچہ ہاتھ میں بلیڈ اور دھاگا وغیرہ لگائے ہوئے کہاں کو جا رہا کہاں نہیں امی ماتم کرنا اچھا اچھا جاؤ کیوں پیدا ہوا ہے مولا حسین پر ماتم کرنے کے لئے میں ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن ایڈوکیشن اتنا بڑھ گیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دمانے میں یہ اس طرح خونی ماتوں وغیرہ سے لوگ ہستے ہیں تو میں لوگوں کے ہسنے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کرنا چاہیے بس میں اتنا کہتا ہوں کہ جو کرتا ہے اسے روکیے مت جو نہیں کرتا ہے مختصر بس اتنا ہی ہے کرنے والے سے زنجیر لیجئے مت نہ کرنے والے کے ہاتھ میں دیجئے مت اپنا اپنا جذبہ ہے کیونکہ اس کا کوئی ایک فریم ہے ہی نہیں اپنے اپنے جذبے کی بات ہے بیٹا ماتم کرتا ہے باپ دیکھتا ہے بات پابندیاں قبول نہیں کرتے اب رہی بات کہ لوگ ہستے ہیں اور مذہب پڑاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شیعہ ہونے کے لیے یہ کرنا ضروری تو جسے ایسا لگتا ہے وہ آ کے پوچھے اس کو دیکھنا چاہیے ویڈیو میں سیڈی میں اور آنکھوں میں کہیں کوئی آئیب نہیں ہے تو بہور دیکھے کہ کتنے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں کتنے کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم کر لیں گے آٹھ روی اول میں کر لیں کبھی نہیں کر رہے ہیں بچہ کر رہا اچھا تو آپ بھی شیعہ سمجھ گیا نہیں کر کے بھی رہا جا سکتا ہے تو وہ پوچھے گا تو بتائیں گے اب رہی بات کے لوگ ہستے ہیں تو لوگوں کے ہستے کا کیا ہے ہم اگر کالا کپڑا پہن لے تو لوگ ہستے ہیں ہم اگر لال کپڑا پہن لے تو لوگ ہستے ہیں نہ لوگوں کو ہمارا جشن پسنا آتا جاسے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ ہسنے والے کس چیز پہ نہیں ہستے ہم اوضو کریں گے لوگ ہسیں گے کہ ارے دیکھو ان کا اوضو ہلتا ہم کلمہ پڑھیں کہ دیکھو آلی آگئے آلی ان ولی چھوڑ دیں ازان چھوڑ دیں ان کی ازان لگے ان کا اوضو رجلیں تو پھر کسی کے ہسنے کی وزا سے ہمیں اوضو بھی ویسے کرنا پڑے گا کلمہ بھی پڑھ نماز بھی عزیز آلی گرام تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ کسی کے ہسنے کو دیکھا جائے ہسنے والے ہستے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم سب کو چھوڑ اور بات یہ ہے کہ تینت والا غدیری ہوتا ہے اور غدیری کبھی ثقیفہ میں نہیں جا سکتا بات تینت کی ہے اگر تینت ہے تو پھر اس میں تینت کی بات ہے تینت اور شریعت میں فرق ہے شریعت کی بات جہاں تک ہے جب شریعت کی بات ہوگی تو بچہ ہے سات برس کا نماز کے لئے اس سے کہو دس برس میں ڈاٹو بالغ ہو گیا واجب مولم کو مقرر کرو دس برس کی عمر سے نماز سکھ 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 سجدہ یہ رکو یہ یہ مرتبہ نوحہ پڑھا جانے لگا چھوٹے چھوٹے ننے ننے ہاتھ اٹھے جس مو سے ماں نہیں کہہ سکھ کھل کر اس مو سے حسین کہہ رہا یہ کیا کس نے سکھ آیا کس مدرسے میں گیا کس علمیہ میں پڑھا کہا کہ استاد نے آکر سکھ آیا کہ حسین حسین کہنا یہ تینت بولتی ہے جس ممتہ کو ماں کہنا سکھانا پڑتا بولو ماں بولو اببا بولو پاپا حسین بولنا نہیں پڑتا بچہ سن کے بولنے لگتا ہے کیونکہ عالم عروا سے آشنائے مبدت ہے اب جو عالم عروا کا شیعہ ہو کچھ بھی کہ سہی گناہ گار ہوگا آزاؤ جوارے سے مگر دل کا گنے گار نہیں ہوگا آزاؤ جوارے سے گناہ ہوگا اس کے دل کا نہیں ہوگا ہاتھ پہر کا گناہ ہوگا دل کا نہیں ہوگا کیوں دل کا گناہ کیا ہے ان کی محبت سے پھر جانا ان کی در سے پھر جانا جب ان کے در سے دل پھر گیا ان کی محبت سے پھر گیا سمجھ لیجئے یہ تینت والا نہیں ہے ایک سیکریٹ بات چلتا ہوا رکھ دوں کہ علائم الظہور آپ بہت پڑھتے ہیں لیکن علائم الظہور میں ایک اہم چیز ہے جس کو زیادہ تر پڑھا نہیں جاتا ہے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو آخر زمانہ میں علیل شرائع میں بھی ہے اور ملہ وائد حسین اسفہانی نے علائم الظہور میں لکھا رجب علی صاحب نے اس کا فرسٹ ایڈیشن میں علی علی کے درمیان میں ناس بھی پیدا ہوگے جب تک سلب مومن سے کافر کا آنا بند نہ ہو تب تک غیبت سے سرکار آئیں گے نہیں اللہ مردے سے زندے کو نکالتا زندے سے مردے کو امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اللہ منافق سے مومن کو پیدا کرتا ہے منافق سے مومن کو آتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اب ایک دور آئے گا جب مومن سے منافق پیدا ہوں یہ وہ دور ہوگا جو بنو میار بنو عباس کے دور سے بھی بڑا سخت ہوگا اس میں لباس اور زبان کے اعتبار سے لگے گا کہ بھئی یہ تو علی والا ہے لیکن کچھ باتیں خاص ایسی آ جائیں گی جہاں پر لگے گا کہ نہیں بھئی یہ تو کچھ اپنے لگتے نہیں ہے کہیں ولایت کی خوبو نہیں پائی جاتی ہے آخری دور میں یہ ہوگا اور جب یہ ہوگا تو سمجھنا میرے اسی مزاج کی اکاسی نظر آئے گی تازیہ دیکھتے ہی ستون پہ بھل پڑ گئے جلوس دیکھتے ہی کہا کہ اس میں کیا رکھا ہے کون سی تبلیغ ہے مہتم پر کبھی اٹیک اللہ میں مبارک کو دیکھا کم یہاں ایک پھرے رہا اور لکڑی لگا دیا مارکٹ سے میٹریل لائے اور اس کے بعد اس کو چھومنے لگے کیا ہے اس میں کون سا اسلام کہاں کی تبلیغ کیا شیعیت کیسا مذہب ہے بھائی کل تک یہ باہر کی باتیں تھی جواب اشروں میں دیا جاتا تھا اب یہ کچھ ماتے پہ شیعہ لکھ کر کہنا اور خاص جوانوں کو خاص خاص کلاسس میں بولنا برسر عام نہ بولنا خاص ذہن سازی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تشیعیو کی فضا میں نجدی جراسیم آ گئے ہیں یہ نجدی جراسیم کا سائیڈ انسکشن ہے کہ کچھ لوگ روشن خیالی کے نام پر تاریخ العقیدہ ہیں روشن خیالی کے نام پر تاریخ عقید عقیدہ کے اندھیرے میں رہنے والے ظلمات میں رہنے والے ازداری پر اٹیک کریں باپ دادہ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا دور کیا تھا دیکھیں آج زمانہ کہاں جا رہا ہے ہم کہاں ہیں بس یہاں سے یہاں تک جلوس نکالا اور آپ کے تازیہ چملیہ علم چملیہ ہو گیا کیا ہے مقصد یہی تھا کیا امام حسین کا تو پھر اس سے پہلے مقصد کچھ اور تھا جو بزرد کرتے تھے ارے نیسی صاحب وہ دور امام میں جیسا ہوتا تھا وہ ایسا کیجئے نا مرسیہ ہوتا ہے ذاکری ہوتی مسائب بیان ہوتے ہیں لوگ رو لیتے ہیں یہی سنت امام کی بس اتنی کافی ہے حیرت کی بات ہے دور امام کی زندگی آپ جی کے بتائیے کھانا کھائیے کونسا کھانا آپ کھا رہے ہیں پلاو آپ کھا رہے ہیں بریانی آپ کھا رہے ہیں کتوب عربان میں کہ امام نے بریانی کھائی دی کیا ہے آپ کی غزا کیا ہے اچھا آپ کا مکان کیا ہے یہ دور احمہ کا مکان ہے آپ کی دولت کیا ہے دور احمہ کی ہے سارے عیش اور تیوشات کی باتیں ہو تو وہ اپنے خانے میں اس دور کی ازاداری کے بارے میں بات ہو تو اس دور کی یعنی یہ مزاج تو وہی ہے نا کہ جہاد کرے وہ جہاں بھی ازاداری گرامی ہندوستان بھر میں اور ہندوستان کے باہر ایک دو ملکوں میں بھی جہاں میرا جانا ہوا ہے میں نے اکثر و بیشتر جن کے ماتے پہ شیعہ ہے ان کو یہ سوالات کرتے ہو سنا اور ابھی بھی ابھی تک موہ میں پہلا اشرا پڑھ رہا تھا ہوں جوانوں کا ایک گروپ آیا ارے نہیں سرکات یہ علم جو ہے اس کو چھوم نہ اس میں کیا سینس بولنے کا انداز ایسا بہت بڑا ایجوکیٹڈ ہے اور جتنا بڑا ایجوکیٹڈ ظاہر کرتا اتنا بڑا دشوان اہلِ بیت بھی ظاہر کرتا اس لئے فائدہ کیا ہے اور صاحب اس میں کیا فائدہ ہے بعد میں بت پتا چلا کہ کہ کہیں اور جا کر کے ان کی شاخیں کسی جھڑ سے ملتی ہیں اور وہ معاملہ ہی پورا خراب ہے یعنی سیو میں جو دشمنان اہلِ بیت پیدا ہوں گے اس کی مثال فائدہ علمِ مبارک چومنے سے کیا فائدہ ہے محبت اہلِ بیت فائدہ سوچ کے نہیں کی جاتی وہ تجارت ہے جس میں فائدہ دیکھا جائے یہاں لٹا دینے کا نام محبت ہے ارے نہیں صاحب یہ دور امام میں نہیں تھا دور امام میں نہ ہونا تو کوئی دلیل نہیں یہ تو آج تک ثابت نہیں ہوا کہ دور امام میں بہت چیزیں نہیں تھی یہ جو مسجدیں ہیں اس طرح توڑی تھی امام آئیں گے سرکار آئیں گے تو میناروں کو توڑ دیں گے اب مسجدوں کے مینارے لگیں توڑوا دو بیہار الانوار باروی جل ٹویلت والیوم میں ہے نا کہ جب سرکار تشریف لائیں گے حالی شاہ مسجدیں توڑ دی جائیں گے اسی قدیم انداز میں مسجد الحرام جو سارا ایسی میں بنی ہوئی ہے سب توڑ دی جائے گی مسجد کوفہ جو حالی شاہ نے توڑ دی جائے گی مینارے گرا دی جائیں گے تو جو چیز امام توڑنے والے آپ بنا کے چندہ کیوں کر رہے ہیں حیرت کی بات ہے جو کچھ کے کر رہے ہو جس کے خلاف دلیل ہے اس کو تو کر رہے ہو جس کے خلاف کوئی دلیل نہیں اسے روک رہے ہو ہم ہونے کی کہاں تک دلائل دے تم نہ ہونے کی ایک دلیل دو کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ایک قول معصوم لاؤ یہ نہیں کرنا چاہیے جب ممانیت ہی نہیں تو جو چیز میں ممانیت نہ ہو وہ ہے مباہ وہ ہے مباہ ارے نہیں صاحب نظر و نیاز ہے اب دیکھئے اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ پیسہ اگر کچھ بچایا جائے تو امام حسین کے فنڈ کے نام پر مشن کے نام پر غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی غریب بینوں کی شادیاں ہو جائیں گی کمال ہے تو حج روک دیجئے قربانیاں روک دیجئے کہ بھئی قربانی کرنا کیا ہے بھئی اس نے قربانی دینے کے وجہ اب وہ پیسہ روک لیجئے غریبوں کی شادی کر دیجئے تو کسی غریب کی شادی کے لیے حسین کی مجلس رک جائے یہی ملا ہے آپ کو اور بھی تو بہت سے کام ہیں زندگی میں ان سب تیوشات کو روکیے سوفا گھر میں نہ رکھئے ٹی وی گھر میں نہ رکھئے آرام گھر میں نہ رکھئے جیسے ایمہ کے مکانات ہوتے تھے ویسے مکان رہیے اس طرح سوئیے اس طرح زندگی کیجئے پیسہ بچے گا کمال ہے آغا کامپلکس بنا لیں تو جائز ہے لیکن مولا کے تبرک میں خرچ ہو جائے تو قوم کا بڑا درد ہے اپنے مال پہ درد نہیں ہے مولا کے مال پہ درد تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے عزیز آنگرامی یہ صرف اور صرف جو ہے ظہور مولا کا ہونے والا یہ اس کی علامات اور یہ علامتیں ظہور کی طرف ہمارے ذہن کو لے جا رہی اور بیہار الانوار کی روایات کے مطابق کہ آپ سیریا پہ نظر رکھیں شام کے حالات پہ نظر رکھیں شام کے حالات ظہور کی علامات کی بڑی علامات کی ابتداء اور وہ علامات اب شروع ہو چکی ہیں جس میں یہ علامت بھی ہے یہ ہمارے ماحول میں جو باتیں آج کل ہونے لگی ہے وہابیت کے جو سائیڈ انفیکشن ہونے لگے ہیں یہاں پر تو ہونے دیجئے اس کا جواب صرف اور شریف یہ کہ دیکھئے جب کئی کوئی سائیڈ انفیکشن ہوتا ہے تو انجیکشن بھی لگوائے جاتے ہیں ہوتا ہے تو جب یہاں پر وہابیت کا سائیڈ انفیکشن لگے گا سائیڈ انفیکشن ہوگا تو پھر تبرے کا انجیکشن بھی لگے گا اور جہاں یہ ہوگا لوگ کہیں گے ارمیان ان سے بات نہیں ہو سکتی یہ لوگ بلکل بہت سخت ان سے بات ہی مت کرو جب کوئی اس ٹاپک کو چھیر دے وہ پرانے والی بات کیجئے گا وہی بچائے گی مچھلیوں میں رہیے میں میں رہیے وہی رویش بچائے گی یہ موددت محبت اہل بیت عزیز آنے گرامی نجات کی زامین ہے اللہ نے موددت اہل بیت کو چاہا ہے اور جن جوانوں کے درمیان میں ازاداری کو شعوری طور پر دلائل کے ساتھ ذہنوں تک پہنچائیے دیکھئے اگر ہمارے جوان ہمارے بھائی ہمارے افراد دلائل ازاداری کو شعوری طور پر نہیں سمجھیں گے اور شعوری طور پر نہیں جانیں گے تو یاد رکھیے گا بدعقیدگی کا اوہام کا شکار ہو جائیں گے شکوک کا شکار ہو جائیں گے اور آنے والی نسلوں کے لئے مشکل ہو جائے گی ازاداری پر کل کوئی آنچ آ جائے تو جذبہ سرد ہو جائے گا تو عزیز آنے گرامی بہت مشکل ہو جائے گی اس لئے دلائل بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے بچانے کی بھی ضرورت ہے بتانے کی بھی ضرورت ہے دشمنان اہل بیت اس کو نام با نام بھی بتائیے اور یہ بھی بتائیے ان کی پہچان کیا ہے کہ جو دشمن اعضاء ہوتا ہے کبھی یہ کہیں گے کہ صاحب یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں سامنے رکھا اور مولا کی نیاز ہو رہی وہ خود کھا رہے کمال ہے صاحب یہ اعتراض آیا ہے میرے سلام نہیں صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں مولا کی نیاز ہے آپ نے نیاز پہنچا ہی تو مولا کو جانا چاہیے آپ کھا گئے یہ کونسی نہیں ہے کہاں پہنچی ہوا آپ کھائے نا کیا ہے اس کا جواب دے ایک جاہل جوان تھا اس نے انپڑ تھا مگر ایمان مضبوط تھا اس نے دشنام ترازی کر دی سب وہ شتم کیا گالی دے دی اوہ برہم ہو گیا کیا ہوا کہا گالی پہنچ گئی تم تک کہا گالی تم تک پہنچ جاتی ہے نظر مولا تک نہیں پہنچ تھی اب اس نے کہا کہ بھئی اس سے بات نہیں ہو سکتی تو کہا کہ بات ایسا ہے کہ تم جیسوں سے ایسی بات سمجھ میں آتی ہے تمہیں قرآن سناو حدیث سناو سمجھ میں آتا ہی نہیں تب کیا سمجھائیں میں نے خامج گئے نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرتی نہیں نہیں مولا صاحب ایسا نہیں ہے میرے سامنے یہ بات آئی میں سمجھ نہیں پایا سمجھنے پوچھ رہا ہوں میرا عقیدہ نہیں ہے میں نے کہا میاں بیٹھو پہلے تو ان سے کہو کہ یہ نہیں پہنچتا اس کے اوپر کوئی دلیل لائیں ہم پہنچتا ہے دلیل دیں گے لیکن پہلے انہیں دلیل دینا چاہیے کہ نہیں پہنچتا ہے ہم تو دلیل دیں گے کولو قرآن پڑھو سورہ حج اللہ کا ارشاد اللہ تک گوش نہیں پہنچتا خون پہنچتا ہے تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کیسے نیت کی تھی کہ اللہ تک پہنچانے کی کی تھی کہ کھانے کی کی تھی تو اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارا موسیقی